اسلام علیکم آج بات کریں گے ان فروٹس کے بارے میں جن کے کھانے سے آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں کافی سارے فروٹس میں کیلوریز کم اور فائبرز زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وزن کم کرنے میں بہت مفید ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے پھل بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بھوک میں کمی آ جاتی ہے جس سے وزن کم کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس سے ثابت شدہ سٹیڈیز کے ساتھ سات ایسے پھل بتائیں گے جو آپ کے وزن کو ہیلڈی رکھنے میں مدد کرتے ہیں پھلوں کی اس لسٹ میں پہلا پھل گریپ فروٹ ہے گریپ فروٹ عام طور پر ڈائٹنگ اور وزن کم کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے گریپ فروٹ کا گلائسیمیک انڈیکس زیادہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے خون میں شگر جلدی نہیں بڑھتی اور سٹیڈیز سے ثابت ہے ایسی خوراک جس کا گلائسیمیک انڈیکس کم ہو ان سے وزن کو مینٹین اور کم کرنے میں مدد مل دی ہے جس میں ایک فلیوونائیڈ نارین جینن ہوتا ہے جو انٹی آکسیڈنٹ کے ساتھ سوزش بھی کم کرتا ہے اس کے آدھے پھل میں آپ کو تقریباً پچاس فیصل سے زیادہ تک وائٹیمنٹ سی بھی مل جاتا ہے جس کی وجہ سے سوزش کم ہوتی ہے اور وزن کم کرنے میں فائدہ ملتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ میڈیسن کے ساتھ استعمال میں احتیاط ضرور کریں وزن کم کرنے کے لیے دوسرا پھل سیب ہے سیب میں کافی زیادہ فائبرز ہوتے ہیں اور ایک سیب میں تقریباً آپ کو پانچ اشارہ چار گرام تک فائبر ملتا ہے یہ فائبر آپ کو وزن کم کرنے میں بہت سپورٹ کرتا ہے ریسرچ کے مطابق سیب میں پولی فینولز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے مختلف آزا پہ جمع چربی کو کم کرتے ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور کچھ ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو موٹاپے کے خطرے کو کم کرتے ہیں سٹڈیز کے مطابق سیب کو بھوک کم کرنے کے لیے اسے پورا پھل کھائیں جوس استعمال نہ کریں جس سے کیلوریکنٹک کم ہوتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے تیسرے نمبر پہ سٹون فروٹ ہیں یہ وہ پھل ہیں جن میں سیڈ ہوتا ہے جن میں گھٹلی ہوتی ہے مثال کے طور پہ آڑو ہے خوبانی ہے یا آلو بخارہ ہے یہ سارے فروٹ بھی آپ کو وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں ان کا گلائیسی میں کینڈیکس اور کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں اور ان میں وائٹمن سی اور وائٹمن اے بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ سارے پھل وزن کم کرنے میں بہت زبردست ہوتے ہیں آپ کو چاہیے پیک کیے ہوئے کھانے جس طرح چپس بسکٹ وغیرہ ہیں ان کی بجائے ان کو استعمال کریں اس سے غزائیت بھی ملتی ہے اور وزن کو منٹین رکھنے میں ہیلپ ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ کیوی ہے جس سے آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں کیوی میں کافی زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس میں وائٹمن سی، فولیٹ، وائٹمن کی اور فائبرز کافی زیادہ ہوتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق اگر کوئی روزانہ بارہ ہفتوں تک دو کیوی کھاتا ہے تو ان کی کمر کا سائز تقریباً تین اشاریہ ایک سینٹی میٹر تک کم ہو جاتا ہے اور وائٹمن سی کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے ساتھ میں بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے کیوی کا گلائسی میں کنڈیکس کم ہوتا ہے اور فائبرز کافی زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے شوگر لیول زیادہ نہیں بڑھتا اس کے فائبرز اور لو کیلوریز کی وجہ سے یہ وزن کم کرنے کے لیے ایک بہت زبردست فروٹ ہے پانچوے نمبر پہ اورجز ہیں انہیں بھی کافی زیادہ وائٹمن سی اور فائبرز ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ پھل کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اورجز کے کھانے سے آپ کو کیلوریز کم ملتی ہیں بھوک کا احساس کم ہوتا ہے جس سے اوورال کیلوریک انٹیک کم ہو جاتا ہے جس سے وزن کم کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ ہوتی ہے جو لوگ وزن کم کرنے کے لیے اورجز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے وہ فروٹ کھائیں نہ کہ جوس استعمال کریں وزن کم کرنے کے لیے چوتھے نمبر پہ آپ بیریز استعمال کریں بیریز جس طرح رس بیریز یا سرائی بیریز ہیں ان میں بہت کم کیلوریز اور بہت زیادہ گھزائیت ملتی ہے ان میں کافی زیادہ وائٹمن سی کے ساتھ باقی ضروری وائٹمنز اور فائبرز ہوتے ہیں ان کے استعمال سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے سٹیڈیز کے مطابق بیریز کے کھانے سے بلڈ پریشر کولیسٹرول اور جسم میں سوزش کم ہوتی ہے اور زیادہ وزن والے لوگوں میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ان میں بیریز کافی مفید ہیں ساتوے نمبر پہ آپ میلنز استعمال کریں جس طرح خربوزہ ہے تربوز ہے یا سردہ گرمہ وغیرہ ہیں ان سب میں کیلوریز کم ہیں اور پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو انہیں وزن کم کرنے کے لیے ایک آئیڈیل فروٹ بناتی ہیں ان میں فائبرز پوٹاشیوم انٹی آکسیڈنٹ اور وائٹمن سی ہوتا ہے جو گزائیت کے ساتھ وزن کم کرنے میں بہت مفید ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ تربوز کا گلائسیمیک انڈیکس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس لیے جو چوگر کے مریض ہیں وہ اسے کھائیں تو صحیح مگر زیادہ استعمال نہ کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ